مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی یا ایہا اللزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علیلزین من قبلکم لعلکم تتکون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علیہ سفر فعدت من ایام اخر وعلى اللزین یطیکونه فدیت طعام مسکین فمن تتوع خیرا فہو خیر لہ وان تسوم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العزیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفکہ کولی محترم خواتین و حضرات آج کی ہماری گفتگو استقبال رمضان سے متعلق ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس سے پورا استفادہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی نے اس مہینے کی بہت زیادہ شان سورہ بکرہ کے تیشمی رکو میں بیان فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی فرامین میں اس مہینے کی عزمتوں کا ذکر فرمایا ہے یہ باتیں اگر ساری ہمارے ذہن میں ہوں ہمارے سامنے ہوں تو شاید کوئی بھی باشعور مسلمان اس مہینے کو اس طرح نظر اندھاس نہ کر سکے لیکن افسوس یہی ہے کہ ہمارے سامنے دینی معلومات نہیں ہیں اور اس پر مزید یہ کہ ہم دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اس دور میں مصروفیات اتنی زیادہ ہیں اور لوگ اپنے معاشی مجبوریوں اور انٹرٹینمنٹ کے ذرائع میں اس درجے مصروف ہیں کہ وہ دین کے حصول اور دینی معلومات کے حصول کے لیے شاید کچھ وقت مجبورن نہیں نکال سکتے اور کچھ بھی ارادہ نہیں نکالتے اس لیے کہ ہم اکثر و بیشتر اپنے معمولات اور مصروفیات میں دین سے کچھ دور چلے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم یہ ذین عام ہو گیا ہے ہمارے سامنے کہ ہم شاید دین کی معلومات حاصل کریں گے اور عمل کریں گے تو اس دور میں شاید انہیں نبھانا مشکل ہو جائے گا اور ہمارے لیے ممکن نہیں رہے گا لہٰذا ذین یہ بنا ہے اور رائے یہ سامنے آتی ہے کہ لوگ دینی علم حاصل ہی نہیں کرتے تاکہ نہ علم حاصل کریں نہ اس پر عمل درامت کرنا پڑے حالانکہ یہ بات بہت نقصان دے ہیں اور بالآخر کچھ عرصہ گدرتا ہے تو خود انسان کو اس رائے کی اور اس طرز عمل کی جو سنگینی ہے اور اس کو جو برے نتائج ہیں خود سامنے آ جاتے ہیں لیکن آدمی کو اکثر و بیشتر اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور آدمی شاید واپسی کا راستہ اس کا بند ہو چکا ہوتا ہے اگر جلدی سمجھ میں آ جائے بات تو یقیناً ہر آدمی کوشش کرے گا کہ وہ اس راستے سے واپس آ جائے توبہ کرے اور دوبارہ دین کے جو آکام ہیں اس پر عمل درامت کی کوشش کرے آپ معاشرے میں دائیں بائیں دیکھیں اور لوگوں کے ذرا قریب ہو کر دیکھیں ان کے مسائل سن کر دیکھیں تو آپ کو سو میں سے عظیم اکثریت ساٹھ ستر فیصد لوگوں کی اکثریت آپ کو ملے گی جن کے آپ قریب ہو کر دیکھیں کہ وہ یہ کہیں گے کہ میں تو اپنے مسائل سے اپنے ذرائع آمدنی سے اپنی مصروفیات سے اپنے بچوں کی فرمایشوں سے بہت زیادہ پریشان اور تنگ ہوا تک میں تو چاہتا ہوں کہ یہ غلط کام جو مجھے کرنے پڑنے ہیں میں سب چھوڑ چھاڑ کے کہیں چلا جاؤ لیکن صاحب اب مجبوریاں ہیں بچے ہیں ان کی تعلیم ہے گھرے لوگ خراجات ہیں کوئی یہ کام پڑا ہے یہ بچی کی شادی کا مسئلہ ہے ابھی اور کچھ مسائل ہیں میں اس لیے میں فسا ہوا ہوں ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سارے غلط کام آج سے چھوڑوں معلوم ہوا کہ بہت سارے لوگ اگر اس رائے کے حامل ہیں اور آپ اپنے دل سے پوچھ کر دیکھیں تو شاید آپ کی ذاتی رائے بھی یہی ہوگی اگر آپ دین پر پورے طریقے پر عمل نہیں کر رہے کہ میں یہ سارے غلط کام چھوڑ دوں اور دین پر عمل درامت شروع کر دوں تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہے کہ بات تو آخر آدمی کو سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن اکثر و بیشتر بہت دیر میں آتی ہے جس کے نتیجے میں پھر انسان اس پر عمل درامت کا وقت کھو چکا ہوا جتنی جلدی یہ بات سمجھ میں آ جائے اتنی ہی فائدے کی بات ہے آج کی گفتگو ہماری رمضان المبارک کا جو استقبال سے متعلق پروگرام ہے کہ ہم اس چیز کے حصول میں جلدی کریں اور قرآنی معلومات اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں ہیں ان کا علم حاصل کریں اور پھر آنے والے رمضان میں ان چیزوں پر عمل درامت کریں اور اس سے پھر اپنی روحانی ترقی اور اپنی جو ذہنی پرداخت ہے اس پر پورے طریقے پر عمل کریں اور پھر ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزار سکیں ایک اچھے مسلمان کی زندگی گزاریں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا ہمارے گھر والوں کو فائدہ ہوگا ہماری فیملی کو فائدہ ہوگا ہمارے پڑوسیوں کو فائدہ ہوگا حتیٰ کہ جہاں آپ کاروبار کرتے ہیں میل جو لکھتے ہیں وہاں بھی اس کا فائدہ ہوگا وہاں بھی ایک اچھی جو ہے وہ روایت جو ہے وہ پروان چھڑنے لے گی دوسرے شاید آپ سے متحصر ہو کر وہ بھی اسی راستے پر چلنے شروع کر دیں تو دنیا میں نیکی پھیلنے شروع ہو جائے گی رمضان المبارک کا استقبال کا استقبال کا جو طریقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں اس مہینے کی استقبال کے لیے اس کی عظمتوں کا ذکر فرمایا ہم رمضان المبارک کا استقبال اسی صورت میں کر سکتے ہیں جب اس مہینے کی عظمتوں کا ہمارے سامنے ایک نقشہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا شابان کے آخری دن اور صافظہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے کسی اجتماع میں وہ تقریر کی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس مہینے کی عظمتوں سے آگاہ فرمائے یا ایہو ناس قد ازل لکم شہرن عظیم اے لوگو تم پر ایک بہت عظمت والا شاندار مہینہ آیا چاہتا ہے اوہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے شہرن مبارکن بہت برکت والا مہینہ ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو برکات ہیں اس کی وضاحت فرمائے اس مہینے میں جو آدمی کا طرز عمل ہونا چاہیے اس مہینے میں انسان کا جو رویہ ہونا چاہیے اس کا تذکرہ فرمائے اس مہینے میں انسان کو جو کچھ کرنا چاہیے اس کا تذکرہ فرمائے اس مہینے کے استقبال کے لیے انسان کو ایک ذہنی تیاری کی ضرورت ہے وہ باتیں جو حدیث میں آئیں اس کا تذکرہ تو ذرابات میں کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اس مہینے کی آمد پر انسان کو اپنے ذہن میں کچھ باتیں سوچنی چاہیں پہلی بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ کہ آدمی اس مہینے کی عظمت کو جو بھی سابقہ معلومات ہیں تجربہ ہے والدین کی کچھ بتائی ہوئی باتیں ہیں اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرے کہ مجھے اس مہینے سے فائدہ اٹھانا اور پھر اس کے لیے کچھ ذہنی تیاری کرے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ اس مہینے میں مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے اور اس مہینے میں جو کرنے کے کام ہیں جو اس مہینے کی مصروفیات ہیں اس سے متعلق کچھ جو بھی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں اس کے حصول اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے پھر ایک ذہن بنائے تاکہ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہو جیسے ہی اس کا آغاز ہو اس کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر انسان اس سے پورا پورا استفادہ کر سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اسی طرح تربیت فرمائی تھی یہ مہینہ سال میں ایک دفعہ جیسے آتا ہے اور ہماری تربیت کے لیے آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کا روزہ فرض فرمایا اور رات کو جاگنا قرآن مجید کے ساتھ جاگنا قیام اللیل کہیں یا قرآن مجید کے ساتھ جاگنا کہیں قرآن مجید کا سیکھنا سیکھانا کہیں بہرحال رات کی کچھ مصروفیات ہیں اور عبادات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے لازمی قرار دی وہ لازمی اس درجے میں ہے کہ ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کرے گا ایک عام آدمی اور انداز میں کرے گا ایک پڑھا لکھا آدمی ایک علمی ذوق رکھنے والا آدمی وہ اور طریقے سے کرے گا ایک عالم اور طریقے سے کرے گا ایک پروفیسر اور طریقے پر کرے گا اور ایک عامی انسان اور مزدور پیشہ انسان کاشتکار اور ذرات کرنے والا انسان جو ہے وہ اور طریقے پر کرے گا لیکن کرنا ہار آدمی کو چاہیے دن کا جو روضہ فرض کیا ہے اس کی اپنی تفاصیل ہیں اس کی اپنی پابندیاں ہیں جو انسان کو برداشت کرنی چاہیے سال کے گیارہ مہینے انسان اپنے طور پر زندگی گزارتا ہے ایک عام مسلمان جو دین پر کچھ نکچ عمل کرتا ہے اللہ کے آقام کو سامنے رکھتا ہے گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں کتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی اور دین کی پابندیاں برداشت کرتا ہے اور حرام سے اور جھوٹ سے اور جو بڑے بڑے گناہ ہیں کبیرہ گناہ جو کہلاتے ہیں دین میں ان سے بچتے ہوئے وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس مہینے میں آ کر اللہ تعالی نے ہمارے لیے روزے کی جو عبادت مقرر کی ہے اور وہ ہر بالغ صحت مند اور گھر پر مقین انسان پر لازم ہے اور فرض ہے اس میں کچھ مزید پابندیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ پابندیاں یہ ہیں کہ سہری سے لے کر افطاری تک کھانے پینے سے بھی پابندی اور انسان کی جو خواہشات ہیں اور خاص طور پر جو انسان کے اندر جنسی خواہشات ہیں وہ کسی حدود قیود کی عام طور پر پابند نہیں رہتی تو یہ روزے کی عبادت ایسی ہے کہ اس کو بھی پابند کیا گیا جو غیر شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے تو پابندی جو ہے وہ یقیناً سخت ہے لیکن جو شادی شدہ حضرات ہیں ان کے لیے بھی دن بھر کے روزے کے دوران اس قسم کے تعلقات اور اس قسم کی جو مصروفیات ہیں اس سے کلی اجتناب کا جو ہے وہ حکم دیا گیا یہ روزے کی عبادت ہے جو دن کی عبادت ہے رات کی جو عبادت ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ جاگنا ہے اس میں اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے میرے اور آپ کے لیے وقت مقرر نہیں فرمایا روزے کا وقت مقرر ہے سیری سے لے کر افطاری تک غریب آدمی ہو امیر ہو نوجوان ہو بورا ہو عام آدمی ہو یا عالم دین ہو عورت ہو یا مرد ہو تمام کے لیے وقت مقرر ہے ایک جیسا ٹکڑوں میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا کہ آج میں نے صبح روزہ رکھا تھا دوپیر کو توڑنا پڑ گیا تو کل دوپیر سے آگے رکھ لیں گے تو وہ روزہ مکمل ہو جائے گا اس طریقے پر نہیں ہے انسان کو سہری سے لے کر افطاری تک ون گو میں وہ روزہ مکمل کرنا کسی وجہ سے ٹوٹ جائے آدمی بیمار ہو جائے بے ہوش ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ روزہ ختم ہو گیا روزہ ختم کرنا ضروری ہے ایکسیڈنٹ کی صورت میں خون بیہ جانے کی صورت میں لیکن وہ روزہ دوبارہ رکھنا پڑے تو یہ روزے کے اوقات مقرر ہیں روزے میں انسان کا جو درجہ ہے وہ اس طریقے پر بنتا ہے کہ کون آدمی روزہ رکھ کر سیری میں اٹھا احتمام کیا کھایا پیا نیت کی کہ اللہ میں آج کا روزہ تیرے لیے اس کی نیت کر رہا ہوں اور پھر دل میں یہ تھا کہ میں افطاری تک اس کو نباؤں گا اور پھر دن بھر اللہ کی آید کردہ پابندیوں کے مطابق اس نے زندگی گزار دیا وقت گزار دیا شام کو افطار کیا اس کا روزہ بہترین روزہ ہو گیا لیکن ایک دوسرا آدمی ہے اس نے بھی سیری کھائی نیت کی لیکن دن میں کاروبار پر گیا دکان پر گیا دفتر میں گیا الٹے کام کرتا رہا جھوٹ بولا فراد کیا بددیانتی کی دھوکہ دیا بے ہیائی کے کام کرتا رہا فلمیں دیکھتا رہا دو نمبر چیز بیچتا رہا اور شام کو اس نے بھی افطاری کی لیکن اس کا روزہ روزہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرمان میں کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر مبنی کاروبار نہیں چھوڑتا ملاور دھوکہ دو نمبر چیز کو ایک نمبر چیز کہہ کے بیچ رہا جھوٹی بول رہا فرمایا فلیسل اللہ حاجتن ان یدعا تامہو و شرابہو تو اللہ کو اس سے کوئی غرص نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے کنسرن نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی نہ چھوڑ خدا کے خزانوں میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی کہ بھی دوپیر کا کھانا چھوڑ دو تب جو ہے وہ کسی طرح راشنگ ہو سکے گی اور ملک میں جو ہے وہ فوڈ کے ذخائر پورے ہو سکیں گے یہ تو ایک ٹریننگ ہے تم از خود جو ہے وہ ولنٹری یہ کام کر رہے ہو اس میں تو تمہیں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اخلاقی پابندیوں کو جو چیزیں پہلے حرام ہیں منع ہیں ناپسندیدہ ہیں وہ روزے میں بدرجہ اولا منع ان سے نہیں بچو گے تو روزہ روزہ نہیں ہوگا روزے میں درجے جو ہیں وہ اس طرح بنتے ہیں کہ آدمی روزہ رکھے اور اس کے ساتھ ان پابندیوں کو برداش کریں اس لئے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کم من سائم ان لیس اللہو اللہ جو کتنے روزے دار بدنصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن دن پر روزے کی جو پابندی ہیں ان کو برداش نہیں کر سکتے ان کی پابندی نہیں کرتے جھوٹ بولتے ہیں بےہیائی کے کام کرتے رہتے ہیں کیبل زامنے لگی رہتی ہے اس پر الٹے پرورام دیکھتے رہتے ہیں گاہکوں کے ساتھ جو بھی کو غلط کاروباری معاملاتیں وہ کرتے رہتے ہیں شام کو روزہ افطار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے لیے فاقہ لکھا جاتا ہے بچارے نے کھایا پیا کچھ نہیں سارا دن باقی کوئی بھی پابندی تو اس نے برداشت کی اس کی زیمت ہی نہیں کی لہذا اس کا روزہ روزہ نہیں تو روزہ روزہ کا وقت تو سب کے لیے مقرر ہے لیکن روزہ کے درجے کا اعلیٰ درجے کے حصول کے لیے ہمیں وہ پابندیاں برداشت کرنی ہو لیکن رات کا جو قیام ہے رات کو جو قرآن کے ساتھ جاگنا ہے اس میں اللہ نے لوگوں کے لیے وقت مقرر نہیں فرمائے بلکہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہے کہ وہ اس کے بارے میں خود فیصلہ کر لیں وہ فیصلہ یہ نہیں ہے کہ میں رات کو جاگوں یا نہ جاگوں اس کا فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ جاگنا تو سب کو ہے قیام اللہ لیل تو سب کو کرنا ہے فیصلہ یہ ہے سیلف اسسمنٹ سکیم یہ ہے کہ میں کتنا جاگوں کام سے کام درجہ وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں رائج ہے حضرت عمر کو دعا دینی چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم دعا نہ بھی کریں تو پوری امت کی دعائیں ان کو لگ رہی ہیں ان تک پہنچ رہی ہیں کہ انہوں نے ایک نظام جاری فرما دیا انہوں نے ایک جو ہے بدنظمی دیکھی تھی اور امت کے لئے ایک نظام جاری فرما دیا اور مسجد میں بیس تراوی کا اعتمام کر گھر میں کوئی پڑھے زیادہ پڑھے تھوڑی پڑھے گھنٹے کی پڑھے چار گھنٹے کی پڑھے وہ اس کی مرضی ہے کوئی تفتیش نہیں کوئی پوچھ گچھ نہیں لیکن مسجد میں اعتمام ہوگا تو بیس تراوی کا ہو اور ہمارے ملک میں آناف زیادہ ہیں ہنفی مسلک کے لگ زیادہ ہیں اور اسی کے حساب سے پر عام مساجد میں اسی کا اعتمام ہے اور مسجد بیت اللہ شریف میں بھی بیس تراوی کا اعتمام ہوتا ہے اور مسجد نبی میں بھی بیس تراوی کا اعتمام ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اکلمندی کے فیصلہ کیا ہوا ہے تاکہ امت مسلمہ میں افتراک پیدا نہ ہو یہ وہ نظام ہے کہ جس سے عام سے عام آدمی بھی فیدہ حاصل کر سکتا ہے جو مزدور پیشہ انسان ہے کاشتکار ہے ریڑی چلانے والا ہے اور کوئی حادثے دستکار ہے حادثے کام کرنے والا ہے وہ اپنے گھر پر از خود اعتمام نہیں کر سکتا اچھے چھے لوگ نہیں کر سکتے لہذا ایسے لوگوں کے لئے مسجد میں اعتمام ہے کہ جناب آپ تشریف لے جائیں اور مسجد میں ایک ختم قرآن وہاں ہوگا آپ ایک گھنٹے کے لئے وہاں جایا کریں حتی کہ کئی جگہوں پر ایک گھنٹے سے کم میں بھی تراوی ہوتی اب وہاں تشریف لے جائیں اور وہاں وہ تراوی پڑھیں اور وہ آپ کی طرف سے ایک عام آدمی کی طرف سے مزدور پیش آدمی کی طرف سے حق ادا ہو جائے جو آدمی ڈیلی ویجنز پر ہے روز کام کرتا ہے اسے کما کر لانا پڑتا ہے تو گھر کا معاملہ چلتا ہے صافظہر ہے اس کے لئے تو یہ بہت بڑی مشکت ہے کہ وہ آج کے دور میں نماز پڑھ لے مزدوری کے ساتھ روزہ رکھ لے اور رات کو یہ ایک گھنٹے واری تراوی پڑھ لے تو اس کا شمار تو اولیاء اللہ میں سے اور اگر وہ جا کر اس کے بعد آرام کرے تاکہ دوسرے دن جا کر مزدوری کرے اور کما کے لائے اور پھر اس کے گھر میں چولا جلتا رہے تو اس کا شمار یقیناً اولیاء اللہ میں سے لیکن جس آدمی کی روزی محنت مشکت والی نہیں ہے آرام سے بیٹھا ہے سینئر جو منیجرز ہیں کاروبار میں بہت سارے لوگ ہیں جو ائر کنڈیشن دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں کوئی خاص مشکت کا کام نہیں ہوتا بہت سارے دکاندار ہیں کاروباری ہیں ورکرز کام کرتے ہیں وہ بیٹھ کر صرف انسٹرکشنز دیتے رہتے ہیں اور سرکاری اہلکار ہیں پروفیسرز ہیں ٹیچرز ہیں ان کی زیادہ جن کی محنت مشکت کی معیشت نہیں ہے معاشر کمانے کا ذریعہ نہیں ہے ان کے لیے رات کا جاگنا بہت ضروری یہ سیلف ایسسمنٹ سکیم ہے اللہ نے انسان پر چھوڑا ہے کہ وہ رات کو کتنا جاگے گا لہذا ہر آدمی کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ جو رمضان المبارک سر پر آ رہا ہے اس میں میں کتنے گھنٹے جاگ سکتا ہوں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں جب کئی رمضان آتے ہیں تو سب ایک جیسے نہیں ہوتے مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہین آیا تو وہ امتحان دے رہا ہے اس کے پرچے تحافظہر ہے اس کو پرچے دینے چاہیے امتحانات کی تیاری کرنے چاہیے روزہ تو رکھے گا منیمم تو وہ پورے کرے گا تقاضے نماز بھی پڑھے گا تلاوت بھی کرے گا لیکن زیادہ وقت وہ امتحان کی تیاری میں لگائے گا ایک دوسرا رمضان زندگی میں آ گیا اس میں وہ پرچے دے کر فارے گا نتیجے کا انتظار ہے اگلی کلاس میں داخلے کا انتظار ہے جاب لیسے ایک آدمی اپلیکیشن کہیں دی ہوئی ابھی تو وہاں سے جواب نہیں آیا ایسا آدمی زیادہ وقت گزارے گا زیادہ رات کو جاگے گا کوشش کرے گا اس لیے کہ اب اس آدمی پر کوئی زیادہ مصروفیات نہیں رمضان المبارک کی راتوں میں بھی لوگ گیارہ بارہ بجے سے پہلے نہیں سوتے ہیں تو رمضان المبارک کی آمد اور اس کی تیاری کا تقاضی یہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کر فیصلہ کریں سوچیں غور کریں اپنی مصروفیات کے حوالے سے اور یہ نتیجہ نکالیں کہ اس رمضان المبارک میں میں کتنا وقت رات کو نکال سکتا ہوں اور ہر آدمی یہ سیلف اسیسمنٹ کرے اور دیانتداری سے اسیسمنٹ کرے اور جب وہ نتیجہ نکالے کوئی آدمی کہ میں تین گھنٹے جاگ سکتا ہوں کوئی آدمی نتیجہ نکالے گا میں دو گھنٹے جاگ سکتا ہوں کوئی آدمی چار گھنٹے نکال سکتا ہے تو اب وہ اس بات کا پابند ہو جائے آدمی اور خود اپنے آپ پر پابندی لگائے کہ مجھے یہ وقت اب قرآن مجید کے ساتھ گزارنا ہے کہیں تلاش کرے لوگوں سے ملے مشورہ کرے دوستوں کی میٹنگ بلائے اور سوچیں کہ بھئی رمضان میں ہم یہ وقت کیسے گزارے پہ اکیلے آدمی نہیں گزار سکتا ملکل کوئی گزارنے کا طریقہ نکالنا چاہیے گھر پہ دوستوں کو بلائے قرآن مجید آڈیو میں موجود ہے ویڈیو میں موجود ہے سی ڈیز میں موجود ہے ہر شکل میں موجود ہے جو چیز بھی آپ کے پاس میڈیا میں سے اویلیبل ہے اس کی ریکارڈنگ لے اور بیٹھ کر سنیں اور اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس اس کی سہولت نہیں ہے تو پھر شہر میں کئی جگہیں ہیں بڑے شہر تمام جو ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ سہولت موجود ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں تراوی کے ساتھ ترجمہ ہو رہا ہے بہت ساری مسئلیں ایسی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے شہر میں کہ تراوی کے بعد قرآن مجید جو پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ بیان ہوتا ہے لیکن بعض مسئلیں ایسے بھی ہیں جس میں پورے قرآن مجید کا سلسل وار ترجمہ کیا جاتا ہے اور تراوی کے ساتھ کیا جاتا ہے جو حضرات بھی یہ فیصلہ کریں کہ بھئی ہم نے تین گھنٹے دھائی گھنٹے چار گھنٹے رمضان المبارک میں قرآن کے ساتھ گزار رہے ہیں تو ان پر اب یہ لازم ہوگا کہ وہ اپنے شہر میں ایسی جگہ تلاش کریں اور انگریزی کا محاورہ بڑا پیارا ہے جہاں آپ عزم مسمم کر لیں اور کسی کام کے پیچھے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستے پیدا کر دیتا ہے نتیجہ خیز بنا دیتا ہے وہ ساری کی ساری محنت قرآن مجید میں ایک دوسری آت میں فرمایا جو لوگ راہ حق کی تلاش کرتے ہیں اچھی باتوں کی تلاش کرتے ہیں اس کے لئے محنت کرتے ہیں اور حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں ہم ان کے لئے راستے آسان کر دیتے ہیں ان کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں منزل تک پہنچا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کی رہنمائی فرمائے گا اور وہاں تک پہنچا دے گا جہاں قرآن مجید کا ترجمہ ترہاوی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اگر آپ وہاں پہنچیں گے اور رمضان المبارک میں ترہاوی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ سنیں گے تو این ممکن ہے کہ وہ بہت قیمتی رمضان آپ کا یہ آنے والا ہو جائے اگر اس رمضان میں آپ کو یہ قرآن مجید کا ترجمہ سننے کو ملے اور یہ موقع آپ اس سے فائدہ اٹھائیں تو کوئی عجب نہیں کہ آپ کی سوچ بدل جائے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے یہ احساس ہو جائے آپ کو کہ جناب میں تو بھولا ہی رہا اب تک جو زندگی تھی وہ میں نے خراب کر دی برباد کر دی مجھے تو اندازہ ہی نہیں رہا کہ یہ کام کرنے کا تھا مجھے تو اب احساس ہوا ہے کہ قرآن مجید اللہ کی اتنی بڑی نعمت اور اسے پڑھنا چاہیے یہ احساس ہو جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی احساس ہے اللہ نے اس کے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن کے ساتھ وقت گزارنا اس کو جو ہے وہ انسان کی مرضی پر چھوڑا ہے اسی قرآن مجید کے ساتھ وقت گزارنے کی بہترین شکل یہ ہے جسے احادیث پاک میں قیام اللیل سے تعبیر کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان گزارے اور اس میں آپ سے مرضی ہے کہ آپ نے تین دن ترابی پڑھائی باجماد پڑھائی اس میں کم سے کم وقت بھی بتایا کہ کم سے کم اتنا ہونا چاہیے زیادہ زیادہ وقت بھی بتایا اور زیادہ زیادہ جو وقت بتایا رمضان کی راتوں میں آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی کی جماعت کرائی قیام اللیل جو ہے وہ ہوا اور اتنا طویل قیام اللیل تھا کہ سہری جو ہے اس کا وقت ہو گیا اور بہت کم آدھا گھنٹہ پچیس میٹ جیسے رہ گئے سہری ختم ہونے میں کہ صحابہ اکرام کو بھاگ کر کوشش کر کے سہری کھانی پڑی کہ ایسا نہ ہو کہ سہری کا وقت نکل جائے اتنا طویل قیام اللیل بھی گویا کہ ہو سکتا پچھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے سامنے اس وعہ حسنہ ہے اس میں ہمیں اس کے درمیان رہ کر کوشش کرنی چاہیے اور استقبال رمضان کا تقاضی یہ ہے اور قرآن مجید کو سننے کا تقاضی یہ ہے رمضان المبارک کی آمد پر اور اس کے لئے جو ذہنی تیاری ہونے چاہیے اس کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ذہنن اپنے آپ کو اس کے لئے تیار کریں کہ اب یہ جو رمضان المبارک آ رہا ہے اس کو میں نے اپنے لئے ایک مفید مہینہ بنانا ہے اور دن کا روزہ رکھنا ہے اور رات کو قرآن مجید کے ساتھ جاگنا ہے اور قرآن مجید جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا قیام اللیل اس کی بہتنی شکل ہے قرآن آتا ہو عربی آتی ہو اچھا پڑھنے والا ہو آپ لمبا قیام اللیل کریں ساری رات گزار دیں سیری کر دیں آپ لیکن اس سے کم تر شکل یہ ہے کہ آپ اگر عربی نہیں سمجھتے تو ٹھیک ہے کہیں ایسی جگہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں جہاں حافظ صاحب جو ہیں کاری صاحب بہت اچھی تلاوت کرتے ہوں ایسے ہی نہ ہو کہ سمجھی نہ آتا ہو پھر اس کے بعد جو وقت بچے وہ آپ کو قرآن مجید سمجھنے سمجھانے میں لگا دینا چاہئے جب تک وہ اعتمام نہیں ہوتا آپ اس درجے کو نہیں پہنچتے کہ آپ خود قرآن سمجھیں اور اس سے استفادہ کریں اور اس کی زبان کو سمجھیں اور اس کی باریکیاں سمجھیں اور اس سے محضوظ ہو اس وقت تک پھر قرآن سمجھیں یہ بھی اسی کا بدل ہے ناظرہ کسی کو نہیں آتا وہ ناظرہ سیکھے اسی مہینے میں جس کو ناظرہ آتا ہے وہ عربی سیکھے ترجمہ پڑھے تفسیریں پڑھے اور اسی کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر آپ خود بھی اعتمام نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی ایسی جگہ پہنچیں جہاں قرآن مجید سکھایا جا رہا ہے اس کا ترجمہ پڑھایا جا رہا ہے اور ترادی کے ساتھ اس میں تو بڑی شان ہے اور بڑی برکت ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ موقع اس رمضان المبارک کے دوران دے دے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا دل بھی گواہی دے گا کہ واقعتا یہ کوشش جو ہے یہ بہت اچھی کوشش ہے اور اس میں ہر آدمی کا دل گواہی دے گا کہ مجھے بھی اسے ڈالنا چاہیے مجھے بھی اس سے مصفید ہونا چاہیے مجھے بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو وقت میں پہلے فائدہ نہیں اٹھا سکا وہ گوئے ہے کہ میں نے اعترہ کا ضائع کیا ناقدری کیا تو استقبال رمضان اور رمضان المبارک کی آمد کی تیاریوں میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ ہم ذہنن تیار ہوں کہ اس مہینے کی دو عبادتیں ہیں ایک دن کا روزہ رکھنا اور ایک رات کو قرآن مجید کے ساتھ جاگنا ان دونوں کا احتمام جب تک نہیں ہوگا اور اس کے تقاضوں کو ہم جب تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک شاید ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے اب اس کے لیے جو ہے آپ کو اپنی مصروفیات آگے پیچھے کرنی چاہیے گھر میں احتمام کرنا چاہیے اس میں یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ آدمی اس دنیا میں مل جل کر رہنے والا ہے آدمی جہاں بھی ہوتا ہے اس کے رشتہ دار ہیں فیملی ہے بچے ہیں بیوی ہے والدین ہے رشتہ دار ہیں لہذا اگر آپ کسی ایسے محول سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس میں رمضان المبارک کی قدر نہیں کی جاتی اگر تو وہ محول ہے کسی خوش نصیب انسان کا کہ گھر والے ساری رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے مبارک بات ہے لیکن اگر کوئی آدمی ایسے محول سے تعلق رکھتا ہے کہ اس کے گھر والے ابھی اس درجے کو نہیں پہنچے کہ وہ خود کو رمضان المبارک کی قدر کر سکے اس طریقے پر تو آپ کو پھر ان کی بھی ذہن سازی کرنی ہو اس لئے کہ اگر آپ اس پر توجہ نہیں کریں گے تو این ممکن ہے کہ ان کا جو دباؤ ہے اور ان کا جو پریشر ہے وہ آپ کو بھی جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چلا جائے اور آپ بھی شاید رمضان المبارک سے پورا استفادہ نہ کر سکیں اس معاملے میں وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ offense is the best defense اس سے پہلے کہ وہ آپ کو قائل کریں کہ چھوڑو جی کس کام میں پڑ گئے ہو اور کس شکر میں پڑ گئے ہو جیسے پہلے رمضان گزارتے ہیں اسی طرح گزارو رمضان تو آتی ہی رہتے ہیں اگلے رمضان میں توبہ کر لیں گے اس سے اگلے رمضان میں توبہ کر لیں گے offense is the best defense آپ آگے بڑھ کر ان کو تبلیغ کریں اور اپنے گھروانوں کو بیوی بچوں کو والدین کو رشتہ داروں کو اس بات کا قائل کرنے کی کوشش کریں کہ نئی صاحب زندگی کا واقعی کوئی پتہ نہیں ہے اور قرآن مجید نے جو تفصیلات بتائی ہیں رمضان المبارک کی فضیلت کی وہ اگر مجھے سمجھ میں آگئی ہیں تو میں تو بھئی کر رہا ہوں اور خیرخواہی اور ہمدردی اور دل سوجی کا تقادہ یہ ہے کہ میں آپ کو بھی بتاؤں ان کو بھی قائل کریں اپنی والدہ کو قائل کریں والد کو قائل کریں بہن بھائیوں کو قائل کریں اپنی اولاد کو قائل کریں بیوی کو قائل کریں اور خوش نصیبی ہوگی کہ آپ سب مل کر اس رمضان میں اس کی قدر کر رہے ہوں اور اس رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں تو یہ ایک بہتی مبارک مہینہ ہم سب کے لیے بن جائے اس لیے کہ اکثر اوقات دیکھا گیا ہے محول میں کہ اگر گھر کا ایک ممبر کسی طریقے پر وہ نیکی کے طرف آ بھی جاتا ہے کوشش کرتا بھی ہے تو وہ شرماتا شرماتا سے رہتا اور گھر والوں کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا گھر سے اس کو سپورٹ نہیں ملتی وہ دوستوں کے سامنے کوئی وعدہ بھی کرتا ہے دین کے کام کرنے کا تو وہ بیوی بچوں کی ریزیسٹنٹ کی وجہ پورا نہیں کر پا لہذا وہ ایک گلٹی فیل کرتا اور پھر وہ شاید تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے ریٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم ابی سے کوشش کریں اور خلوص نیت سے کوشش بھی کریں اللہ سے دعا بھی کریں اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے کاموں میں بہت زیادہ مدد فرماتا ہے رہنمائی کرتا ہے کہ اگر ہم خلوص کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز اپنے اولاد بچے رشتہ دار والدین ان کو نیکی کی طرف بلانے کی کوشش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں نرمی ڈال دے اور یہ دین کا معاملہ ایسا ہے ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں کوئی غیر مسلم محول کی تو بات نہیں کر رہے نا وہاں کے تقادے کچھ اور ہوں گے وہاں کے پری ڈیکوزٹس کچھ اور ہوں گے لیکن جس محول کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو الحمدللہ ہمارے والدین مسلمان ہیں ہمارے دادا مسلمان تھے اور اکسور و بیشتر ہم جانتے ہیں کہ اگر آپ کی داڑی نہیں ہے آپ کے والد کی نہیں تو دادا کی ضرور داڑی ہوگی دو نسلیں پہلے لازمان پگڑی بھی ہوگی داڑی بھی ہوگی اچھا ماحول بھی ہوگا تو کوئی ہی اگر اب ذرا سی تبلیغ کی جائے اور کوشش کی جائے تو یہ چیزیں ریسٹور ہو سکتی ہیں بحال ہو سکتی ہیں اور دوبارہ ہماری زندگیوں میں داخل ہو سکتی ہیں تو رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال اور اس کی تیاریوں میں اپنی ذہن سازی تو ضروری ہے اپنی فیملی کی ذہن سازی بھی ضروری ہے اور اسی میں ایک درجے میں آ جائے گا دوستوں کی ذہن سازی اس لئے کہ فیملی ممبرز بھی متصر کرتے ہیں آدمی کو اس سے بھی زیادہ دوست متصر کرتے ہیں آدمی کے بزنس ہے آدمی کے اپنے سرکلز ہیں ملنے جلنے کے اٹھنے بیٹھنے کے آدمی شامیں گزارتا ہے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے میٹنگز کرتا ہے کاروبالی لیندین ہے اگر ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا ایک ممبر ہمارا ایک دوست وہ تو جناب دین کے راستے پر چلے گئے تو صاف ظاہر ہے وہ ایک غیر شعوری کوشش کریں گے اور اپنے طور پر وہ بڑے مخلص ہوں گے کہ یہ اچھا بہلا کاروباری آدمی ہے اور یہ ادھر وقت لگایا گا تو اس کا کاروبار تو پیچھے چلے جائے گا لہذا وہ خلوص کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کریں گے کہ چھوڑو جی چھڑو جی اس کام کو وہ پہلے جیسے ہیں معاملہ اس طرح کرتے ہو کبھی عمرہ کر لیا کبھی حج کر لیا کبھی تسبیح پڑھ لیا یہی کچھ بہت ہوتا ہے یہ اتنا مولویوں کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح راستہ نہیں ہوگا وہ صحیح مشفرہ نہیں ہوگا آپ اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیں انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں اور جو بھی آپ کے دوستوں کے حلقے میں معقول دوست ہوں گے سمجھدار دوست ہوں گے اور ذرا آسا بھی کوئی ایسا ماحول رکھتے ہوں گے کہ وہ غیر جانب دارہ نہ سوچ رکھیں اور سوچیں اور غور کریں بات پر تو وہ یقیناً آپ کے قائل ہو جائیں اور آپ کے ہم خیال ہو جائیں گے اور اگر آپ اپنے دوستوں میں سے ایک دو کو بھی اس کا قائل کر سکیں کہ وہ آپ کے ساتھ رمضان المبارک اس طریقے پر گزارے تو کوئی وجہ نہیں ہے ایک ایک دو گیارہ ہوتے آپ کو رمضان المبارک کے پروگرام میں آنے میں آسانی ہوگی دوستوں کی محفلوں میں بات کرنے میں آسانی ہوگی دوسروں کو کنونس کرنے میں آسانی ہوگی گھر میں مثال دیتے ہوئے آسانی ہوگی کہ صاحب وہ صاحب بھی تو کر رہے ہیں میرے ساتھ بہت اچھا ہے کبھی وہ آگے نکل جائیں گے کبھی وہ آپ آگے نکل جائیں گے ایک دوسروں کو مثال دینے میں آسانی ہوگی تو استقبال رمضان کی تیاریوں کا حق یہ ہے کہ ہم خود اپنی ذہن سازی کریں اپنی فیملی میمبرز کی ذہن سازی کریں اپنے قریبی دوستوں کو ہمدردی اور خلوص کے ساتھ اور حق خیرخواہی ادا کرتے ہوئے ان کی ذہن سازی کریں شاید اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کوئی میرے ساتھ کر دے تو میرے لیے سارے معاملات آسان ہیں اس جذبے کے ساتھ جب ہم رمضان المبارک کا آغاز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مہینے کی ساری برکات ہمارے دور سٹیپ پر ہمیں مل جائیں گے پہلے دن سے جیسے رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اسی دن سے ہمیں مل جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس خطاب کا پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے وہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے لیے رمضان المبارک کی فضیلت بیان فرمائی صحابہ کی کسی مجمع میں اجتماع میں اس مہینے میں جو آدمی کو ایک ذہن بنانا چاہیے اب یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے رمضان المبارک ہم گزار رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں آپ فیل کریں کہ آدمی روزے میں کیسے فیل کرتا ہے ایک آدمی امیر ہے ایک آدمی غریب ہے امیر آدمی کے گھر میں سیری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے اس کے گھر میں افتاری کا بھی بڑا اچھا انتظام ہے دن کو سونے کا بھی انتظام ہے ایک دوسرا آدمی ہے وہ محنت کش ہے اس کے گھر میں خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے افتاری کا انتظام چاہی نہیں سیری کا انتظام چاہی نہیں اس کو جو بھی لوازِ مات پورے چاہیے روزے کے لیے وہ پورے نہیں ہے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں یہ بات فرمائی کہ اس مہینے کا تقاضی یہ ہے کہ دوسروں کو بھی خیال رکھا جائے پھر اپنی اچھی افتاری اور اچھی سیری کا بندوبست نہ کیا جائے آڑوس پڑوس میں دیکھا جائے دوستوں میں دیکھا جائے برادری میں محلے میں کہ اگر کوئی آدمی واقعی نیک ہے خلوس والا ہے اور روزے رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کسی وجہ سے وہ پیچھے جا رہا ہے کہ بھئی انتظام تو ہے ہی نہیں ہم کیا کریں اب اس کی مدد کی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افتار کرا دے گا من فترہ سائمن پانی کے گلاس سے افتار کر دے گا تب بھی اس کو سواب دودھ پلا کے افتار کرا دے گا تب بھی اس کو سواب ہے پورا کھانا کھلا دے گا جو ہے وہ پیٹ بھر کے افتاری کرا دے گا تب بھی اس کو کتنا االہ درجہ کا سواب ہو جائے جو آدمی کسی کے سہری کے انتظام کر دے گا اس کا بڑا سہری انتظام ہوتا ہے تو اس مہینے میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوا شہر المواسط یہ بھائیچارے کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے امیر سے امیر آدمی کو عام دنوں میں شاید فاقعہ کا احساس ہی نہیں ہوتا یہ بھوک کسی چیز کا نام ہے ہم تو آج کل جو میڈل کلاس بھی ہے وہ بھی ٹائم پر کھانا کھاتے ہیں دو بج گئے صاحب کھانا لنچ کا ٹائم ہے کرو رمضان و مبارک میں احساس ہوتا ہے کہ جو لوگ آسودہ حال ہیں ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے فاقعہ کیا چیز ہے لہذا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ باہمی ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ اس مہینے میں احساس ہوتا ہے کہ کوئی غریب آدمی بھوکا آدمی فاقعہ والا آدمی کیا ہوتا ہے اور وہ فیل کیا کرتا ہے لہذا ابھی سے یہ تیاری کرنی چاہیے کہ رمضان و مبارک کے اس آنے والے مہینے میں مجھے روزے رکھنے ہیں اسے برپور استفادہ کرنا ہے اور اسی کا ایک تقاضی یہ ہوگا کہ اپنی برادری میں دیکھیں محلے داروں میں دیکھیں گلی میں دیکھیں اڑوس پڑوس میں دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی دفتر میں کام کرنے والے ان کو دیکھیں کہ اگر ان کے ہاں گھار والے روزہ رکھنے والے ہیں اور ان کے ہاں اعتمام نہیں ہے تو ان کو کچھ روزے کی چیزیں جو پروینز ہیں وہ کچھ خرید کر دے دیں روز دینا بھی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ میرے ہاں افطاری کر لیا کریں میرے ہاں کھانا کھا لیا کریں یہ بھی کوئی باعثت طریقہ نہیں دین کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو دو چار آدمیوں کے جو بھی پروینز ہو سکتے ہیں وہ ان کے گھر پہنچوا دیں رمضانسی سے پہلے ہی پہنچوا دیں آٹھ دس بیس گھروں میں ہزار روپے فیکس کے حساب سے دو ہزار فیکس کے حساب سے دس آدمیوں کے گھروں میں دو دو آدمی کے مہینے کا خرچہ چار چار آدمی کے مہینے کا خرچہ کوئی چائے کو چینی کو گھی کو آٹا کوئی کھجوریں کو اور جو بھی ضروری ہے پروینز بیسک ہیں وہ جو ہیں وہ ان کے گھر پہنچا دیں گے باقی انتظام وہ اپنی جیب سے کچھ نو کچھ کرتے رہیں گے تاکہ ان کے بھی روزیں اچھی ہو جائیں یہ بھی استقبال رمضان کا تقاضہ ہے اور اسی کا ایک حصہ ہے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ خوشیاں بھی بانٹیں خوشی کا موقع ہو تو لوگوں کو اس میں شریک کریں اور غمی کا موقع ہو تو پھر لوگ آپ کو شریک کریں گے آپ کی غم میں شریک ہو جائیں تو اگر یہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا آنے والا ہے اور اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے کہ مہینہ نصیب ہو تو اس کے تقاضے یہ ہوں گے کہ ہم اس مہینے کی خود تیاری کریں اور اسی تیاری کا ایک حصہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں برادری میں جو معاشی طور پر ذرا پیچھے ہیں اور لیکن روزے کے قدردان ہیں روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کی کفالت کا ان کے گھر میں کچھ پروینز پروائیڈ کرنے کا احتمام کریں یہ بھی رمضان شریف کے آنے سے پہلے کرنے کا کام ہے تاکہ ان لوگوں کے لیے بھی رمضان کی تیاری مکمل ہو جائے کہ وہ پہلے سے اس کے لیے وہ زیناً جو ہے وہ مطمئن ہوکے رمضان آیا چاہتا ہے الحمدللہ ہمارے گھر میں سب چیزیں موجود ہیں اور ہم انشاءاللہ اس دفعہ بھی روزے رکھیں گے اور اسی کا تقاضی یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں جو عبادات ہیں اس کی تفصیلات جانیں روزہ رکھنے کی نیت اکثر لوگ بھول جاتے ہیں اس لیے کہ سال بعد یہ معاملہ تھا روزہ کھولنے کی نیت بعض مخصوص دعائیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور واقعتاً ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف ارشاد فرمایا کہ جب آدمی روزہ افطار کرتا ہے سارا دن اس نے روزہ رکھا خالصتاً اللہ کے لیے وہ بھوکا پیاسا رہا کوئی اور وجہ نہیں روزے میں تو اکثر بیشتر ریاہ بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو دکھاوا شام کو جب وہ افطار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بہت بڑی خوشی دیتا ہے اور افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی لہٰذا وہ افطار کے وقتی دعائیں ہیں جو مسنون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا مانگتے تھے صحابہ کو آپ نے کیا دعائیں سکھائی تھی حضور کو دیکھ کر جو کوئی صحابہ نے کیا وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے اس پر عمل درامت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں وہ دعائیں بھی یاد کرنی چاہیں روزہ رکھنے کی دعا ہے روزہ کھولنے کی دعا ہے روزہ کے ساتھ اور بہت ساری دعائیں ہیں اور جنرلی افطار کے موقع پر روزہ دار کی دعا قبول ہوتی اس موقع پر اچھی دعائیں کرنی چاہیں اور ان میں میری جو گزارش ہوگی وہ صرف یہ کہ ایک دعائیں ہوتی ہیں ذاتی دعائیں اللہ میرے کاروبار ممبر کر دے دے میرے یہ کر دے میرا یہ کر دے میرا یہ کر دے یہ دعائیں مانگنی چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے ایمان کا تقاضہ ہے لیکن سو فیصد دعائیں یہی نہیں ہونی چاہیے اس میں سے ایک بڑا شیر جو ہے وہ دوستوں رشتے داروں برادری ان کی ہدایت کے لیے ہونا چاہیے ان کے لیے نیکی مانگو ان کو ہدایت مانگو اللہ انہیں بھی ہدایت دے ان کو بھی آخرت اسی طرح چاہیے جیسے مجھے چاہیے دی اللہ تُنہیں مجھے ہدایت دے دی ہے تیرا بڑا احسان ہے اللہ فلاں میرا دوست ہے بڑا باسلاحیت ہے اگر وہ دین کی طرف آ جائے تو دین کا بہت کام کر سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے اللہ فلاں آدمی کو ہدایت دے دے فلاں آدمی کو ہدایت دے دے اور اسی طرح امت مسلمہ کے لیے دعائیں کرنی چاہیے مسلمان امت صرف یہ پاکستان میں نہیں رہتی یا جس شہر میں آپ ہیں اس شہر میں نہیں رہتی بلکہ یہ تو ایک بین الاقوامی امت ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے جنوب جتنی بھی دنیا میں آبادی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج مسلمانوں پر کڑا وقت پریشان ہیں مسلمان جہاں کہیں بھی امریکہ میں بھی پریشان ہے عراق میں بھی افغانستان میں بھی پاکستان میں بھی جہاں کہیں بھی ہیں سب پریشان لہذا امت مسلمہ کی بہتری کے لیے دعائیں کرنا مسلمانوں کی بہتری کے لیے دعائیں کرنا دنیا میں مسلمانوں کو عزت ہوگی تو اسی طرح ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام پر عمل کریں اور اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کی عزت وابستہ ہے لہذا ہماری دعائیں یہ بھی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے آکام ہے اللہ اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آکام کی ہر طرح کی پیروی کرنے کی توفیق اطاف فرما تو یہ ساری دعائیں روزے کے افطار کرتے وقت قبول ہوتی ہیں اور ان دعائوں میں یہ مختلف قسم کی دعائیں شامل رہنی چاہیے ضروری نہیں کہ ہر روزے کے وقت وہ ساری دعائیں مانگی جائے لیکن یہ کہ بہراد ذہن میں رہنی چاہیے کسی دن رہ بھی جائے تو کوئی بات نہیں لیکن مجموعی طور پر یہ چیزیں ہمارے دعائوں کا حصہ ہونے چاہیے اسی میں پھر آخری بات ہوگی کہ یوں سمجھئے کہ شابان کا آخری دن ہے اور شام کا وقت آیا چاہتا ہے اور اب رمضان کا چاند طلوع ہونا ہے آج کل جہاں اور زیادہ مصروفیات کی وجہ سے کوتہیاں آگئیں ہمارے اندر اور بہت ساری کبھاتیں آگئیں ہیں اسی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم فطرت سے بہت دور ہو گئے ہیں پہلے زمانے میں لوگ آسمان کی طرف دیکھتے تھے چاند ستاروں کی طرف دیکھتے تھے ان کی بہت ساری پہچان رکھتے تھے لیکن آج ہم آسمان کی طرف دیکھنا بھی شاید ایک شہری انسان کے لیے نہ ممکن ہے وہ شاید ہفتوں بعد دیکھتا اسی طرح ہم فطرت سے دور ہو گئے ہیں جس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اکثر اور بیشتر لوگ اب چاند دیکھنے کی زہمت گوارہ نہیں کرتے حالانکہ چاند دیکھنا ایک طرح کی عبادت ہوگی آدمی کے ایک شوق کو ظاہر کرے گا کہ میں رمضان المبارک کی پہلے سے انتظار کر رہا تھا اس کی اہمیت بہت ہے اس کی میں تیاری کر رہا تھا استقبال کر رہا تھا دوستوں کو دعوت دے رہا تھا کہ بھئی وہ مہینہ آنے والا ہے اس کی تیاری کرنی ہے اور آج شام کو اس مہینہ کا گوئے ہے کہ امکان ہے کہ آغاز ہو جائے تو اس مومنٹ کو سیرمونائز کرنے کے لیے جو ہے اور سیلیبلیٹ کرنے کے لیے یہ بھی ایک کام ہے کہ چاند دیکھنے کا احتمام کیا جائے اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مجلے سے روحت حلال ہے اور روحت حلال کمیٹی ہے اور ریڈیو سے اعلان ہو جائے گا کیا تکلیف کرنے کی ضرورت ہے خود بخود لوگ بتا دیں گے مسجد میں پتہ چل جائے گا کوئی جو ہے وہ گولے چھوٹیں گے اور اس سے جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا یہ جو ہے انداز اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اگر وقت آپ نکال سکتے ہیں تو استقبال رمضان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم چاند دیکھنے کی زہمت گوارہ کریں نظر نہ آئے کوئی بات نہیں کوشش کے باوجود نظر نہ آئے پھر انتظار کرنا پڑے گا کہ اعلان کیا ہوتا ہے ریڈیو سے اور ٹی وی سے لیکن کوشش ہی نہ کرنا یہ ایک گوئے کہ بلائی سے محروم ہونے باری بات چاند جب نظر آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے وہ بہت ہی پیاری دعا ہے اور اس میں توحید کا مظہر ہے اسلام سے پہلے جو کچھ دنیا میں ہوتا تھا اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے کہ کسی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو پہلے زمانے میں لوگ اس کی پوجہ شروع کر دیتے ہیں سورہ دیکھا اوہ تو بہت بڑی چیزیں اسی کی خدمت میں لگ جاتے تھے کہ آپ بس آج آئے کیجئے اور آپ کو ہم سجدہ کریں گے اور یہ کریں گے چاند کو دیکھتے تھے اس کی پوجہ کرتے تھے آج کا انسان اس کی پروپرٹیز میں لگ جاتے تھے کہ اس کے جو ہے وہ حرکت کیسی ہے اور یہ چکر کیسے کھارتا ہے اور اس کی سطح جمین کیسی ہے اور وہاں جو ہے وہ زندگی ممکن ہے کہ نہیں ممکن ہے جبکہ اسلام نے جو بات سکھائی کہ تحقیقات ہونی چاہیے اس کے معاملات آپ تختیش کریں تحقیق کریں لیکن یہ ہے کہ اصل جو بات پہلے ذہن میں آنی چاہیے کہ چاند کا رب اور میرا رب ایک ہے اس کا خالق بھی وہی اللہ ہے جو میرا خالق اور مالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمائی نیا چاند دیکھنے پر حضور اللہ علیہ وسلم نے چاند کو دیکھ کر جو الفاظ فرمائے اور جو ہمارے لئے اب دعا یہ کہیں گے تو دعا تو ہوئی جائے گی ساتھ سنت رسول اور اتباع رسول کا تقادہ بھی عدا ہو جائے گا کہ اے اللہ یہ جو چاند رمضان المبارک کا نظر آ رہا ہے اور اسے ایک نیا مہینہ سامنے آ رہا ہے برکت والا مہینہ اس مہینے کو ہمارے لئے میرے لئے امن اور سلامتی کا مہینہ بنا دیں و السلامت والاسلام امن کا اور ایمان کا اور سلامتی اور اسلام آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے دین کی دو بنیادی استلاحات ہیں ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام آج بدنام ہو گئے مسلمان دنیا میں دیشت گدی کے لئے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور اسلام ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے اور اسلام کا لفظ سلامتی سے بنا ہے اس حدیث میں یہی الفاظ ہے اے اللہ اس نئے چاند کو اس نئے مہینے کو ہمارے لئے ایمان اور امن کا مہینہ اور سلامتی اور اسلام کا بھی نہ بنا ربی و ربک اللہ اے چاند میرا ربی ہوئی اللہ تیرا ربی ہوئی اللہ جس سے ہم دعا کر رہے ہیں گوئے کہ تجھ میں کوئی ذاتی صلاحیتیں نہیں ہیں جو کچھ بھی دنیا میں وہ اللہ کا دیا ہوا ہے چاند اللہ کے عقام کا اسی طرح پابند ہے جیسے سورج ہے جیسے ہم انسان پابند ہیں تو یہ وہ نئے چاند دیکھنے کی دعا ہے اس کے لیے پھر اور دعایں بھی کی جائے سکتی ہیں اپنے لیے رشتہ داروں کے لیے امت مسلمہ کے لیے اور گوئے کہ یہاں سے آغاز ہو جائے گا ایک اور بات جو نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ کہ نیا چاند تلو ہوتا ہے سامنے آتا ہے نیا مہینہ اسلامی شروع ہو جاتا ہے اسلامی کیلنڈر میں نئی تاریخ مغرب سے بدلتی جبکہ دنیا میں اور کیلنڈر ہے ہندو کیلنڈر ہے یا کرسٹین کیلنڈر ہے جو جنوری فروری والا ہے جنوری فروری والے میں ڈیٹ بدلتی ہے رات کے بارہ بجے نیا دن شروع ہوتا ہے رات کے بارہ بجے جبکہ اسلامی کیلنڈر میں ڈیٹ بدلتی ہے وہ شام مغرب کے غروب آفتاب کے بعد ہو جاتے ہیں نیا چاند بھی پہلے دن اسی وقت نظر آتا ہے تو یہاں سے گویا کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا نوٹ کرنے کی چیز جو میں بتا رہا تھا وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی دو عبادتیں میں نے گزارش کی تھی ایک ہے دن کا روزہ رکھنا اور ایک ہے رات کو قرآن مجید کے ساتھ جھاگنا رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آپ نوٹ کریں کہ پہلے روزے نہیں آتے پہلے تراویہ آنے اسی سے آپ اس کی امیت کا اندازہ کر لیں کہ رمضان المبارک کی آمد پر پہلے تراویہ پڑھی جاتی ہے پہلے قیام اللہ لہل ہوتا ہے اس کے بعد بارہ گھنٹے کے بعد روزہ شروع ہوتا ہے تو سیری ہوگی تو روزہ ہوگا تو یہ اہمیت ہے کہ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی قرآن مجید کے ساتھ رات گزارنا قیام اللہ لہل ہوتا ہے اس کے بعد روزہ کی عبادت ہوتی ہے اور ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کریں آنکھیں کھولی رکھیں توجہ کریں گے تو شاید اس سے آپ کے اندر ایک شعور پیدا ہو جائے ایک احساس پیدا ہو جائے کہ واقعی میں تو بھولا رہا یہ تو بہت بڑی بات ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ نے کیوں چنا سال کے بارہ مہینے ہوتے ہیں اس میں سے ایک مہینہ اللہ نے روزوں کے لیے چن لیا پسند فرما لیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں کیا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ٹاسک کرتے ہیں حضر اللہ کی شان کے خلافے ٹاسک کرنا اللہ نے یہ مہینہ پسند کیا تو اس کی بڑی معقول وجہ اللہ نے خود بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی اصل برکت یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمائے اور قرآن پاک دیکھئے اگر آپ غور کریں گے سیرت النبی پر ذرا سا بھی آپ کی نظر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے پانچ سو اکتر عیسوی میں چالیس سال کی عمر میں آپ پر وحی کا آغاز ہوا تیرہ سال آپ نے مکہ میں گزارے پھر ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے دو سال بعد روزے فرض ہوئے قرآن نازل ہو رہا ہے چودہ سال پندرہ سال پہلے سے تو رمضان المبارک کے مہینے کی برکت اور فضیلت نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے پندرہ سال پہلے سے چلی آ رہی ہے اس مہینے کے روزے فرض کر کے اللہ نے دو برکتیں جمع کرتے ہیں وہی بات جو پہلے میں نے ارز کی تھی کہ اس مہینے کی دو عبادتیں ہیں دو برکتیں ہیں ایک ہے نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی وجہ سے قرآن سے دلچسپی رکھو راتوں کو قرآن سنو قیام اللیل کرو اور دوسری اس مہینے میں اللہ نے روزے فرض کر دی ہے دن کا روزہ رکھو کہ دونوں چیزیں آپ آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں بالکل جیسے مٹھی بند ہوتا ہے نا اس طرح یک جان ہے اور اسی میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ خود فیل کر سکیں گے کہ رمضان و مبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ اور اس مہینے کی اپنی برکات ہیں اس مہینے کی اپنی فیلنگز ہیں اپنی سینسیشنز ہیں جیسے ہم جنوری یا دسمبر کا نام لیں تو فوراں سردی کا احساس ہو جاتا ہے اس لئے کہ وہ سردی کے مہینے ہوتے ہیں مئی جون کا ذکر آ جائے تو ساتھ ایک تصور آ جاتا ہے گرمی کا گرمی کے مہینے اسی طرح جب رمضان و مبارک کا نام لیا جائے گا تو نزول قرآن کے مہینے ہونے کی برکات اس میں سامنے آ دیں فیل ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں اس مہینے کی برکات ہیں نزول قرآن کی برکات ہیں کیوں کیسے وہ اگر آپ کو پہلے تجربہ نہیں ہے تو آج کی میری گزارش کے ساتھ ذہن میں نوٹ کیجئے اور اس دفعہ جب رمضان و مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو تو آپ خود محسوس کیجئے ابزرگ کیجئے مشاہدہ کیجئے کہ وہ برکات ہیں کہ نہیں رمضان و مبارک کا چاند دیکھنے کا اعتمام جب کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ چاند نظر نہیں آتا کبھی جو ہے وہ محول جو ہے وہ عبرالعود ہے موسم کبھی کوئی اور مسئلہ ہے کبھی آدمی کو فرصت نہیں مل رہی ہے اکثر ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ سرکاری اعلان ہو کبھی کبھی تو اعلان ہوتا بھی بڑی دیر سے ہے آدھی رات کو اعلان ہوتا ہے کہ جی چاند نظر آگیا ہے کل روزہ ہوگا لیکن اگر عشاء سے پہلے رمضان و مبارک کے چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے بس اس پر آپ نظر رکھیں اس دفعہ کہ عشاء سے پہلے اعلان ہو گیا ہے ریڈیو ٹی وی سے کہ کل بھئی روزہ ہوگا تو اب آپ جب عشاء کی نماز میں مسجد میں تشریف لے جائیں گے تو ذرا آنکھیں کھلی رکھ کے دیکھئے گا تو اندادہ ہوگا کہ مسجد بھری ہوئی نظر آگیا جو مسجدیں عام طور پر ایک صف دو صف ہوتی ہے نمازوں میں عشاء میں اور فجر میں وہ مسجد عشاء میں آپ کو بھری ہوئی نظر آگیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ لوگ کہاں سے آگئے ہیں کیوں آگئے ہیں نہ کوئی واج سنا نہ روزہ رکھا نہ قیام اللہ لیل کیا نہ کوئی اور تبدیلی آگئی کیا ہوا چاند نظر آیا اور لوگ مسجد میں آگئے ہیں یہ ہے اس مہینے کی عمومی برکتیں اور نزول قرآن کا ایک خاص موسم اس مہینے میں جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بچپن بھی کوئی نیکی ہے والدہ کی طرف سے کوئی نیکی آپ کی سرش میں داخل ہے والد کی طرف سے کوئی بچپن کا محول ہے آپ غلط محول میں پڑ گئے اس کو بل چکے ہیں وہ پرانی نیکی انسان کو اور قرآن کے مہینے کی نزول کے مہینے کی وجہ سے اس مہینے کا محول آپ کو مسجد میں کھینچ لاتا اور اکثر و بیشتہ جن کے دل میں ذرا سا بھی نیکی کا جذبہ ہوتا ہے وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں جو ایکسٹریم پر ہیں کسی ویسے وہ نہیں آ سکتے باقی جو ذرا سا بھی جذبہ رکھتے ہیں وہ مسجد میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ تو بعد میں ہے کہ پھر دوسرے تیسرے دن وہ لوگ خائب ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ جذبہ ہم برقرار نہیں رکھ سکتے دین کے تقاضے پورے نہیں کرتے اور اس وجہ سے وہ جو ہے وہ مسجد میں چھانٹی ہو جاتی اور بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں تا کے وقت اس کی برقات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ تو سارے ماحول میں سے جو بھی بہترین جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب مسجد پہنچا یہ ہے وہ نزول قرآن کا مہینہ ہونے کی برقار لہٰذا استقبال رمضان کے حوالے سے جو باتیں ذین نشین کرنی چاہیے وہ یہ کہ ایک تو یہ ذین بنانا چاہیے کہ ایک اہم مہینہ آ رہا ہے اس کی مجھے تیاری کریں دوسرا یہ ہے کہ اس مہینے کی دو عبادات ہیں ایک دن کا روزہ رکھنا اور ایک رات کو قرآن کے ساتھ جھاگنا اور اس کا مجھے دونوں کا احتمام کرنا اسی تیاری میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ اکیلے یہ کام کرنا چاہیں تو شاید آپ کو جو مختلف آپ رشتے داریوں کے بندروں میں بندے ہوئے ہیں اور دوستیوں میں بندے ہوئے ہیں اور آپ کے جو سرکلز ہیں وہ آپ کو کھینج لیں لہذا اسی استقبال رمضان کی تیاریوں کا ایک حقی ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دعوت نہیں اپنے والدین کو اپنی بیوی بچوں کو اپنے ماحول کو دعوت دیں کہ بھئی رمضان مبارک ایسے گزارنا چاہیے میرے تو ذہن بدل گیا میں تو ایسے کروں گا آپ بھی ایسے کروں اپنے بزنس سرکلز میں دوستوں میں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو بھی دعوت اس کا کم سے کم نتیجہ نکلے گا کہ وہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ چل پڑے گا یا آپ کے لئے آسانی پیدا ہو جائے یہ بھی استقبال رمضان کی تیاریوں کا حق ہے اور اسی میں پھر تیاریوں کا ایک حصہ یہ ہے کہ آپ فیل کریں رمضان مبارک کو کہ بھئی میں روزے رکھوں گا اللہ نے مجھے سب کوئی دیا ہوا ہے ہمارے پاس تو کوئی انتظام کی بات ہے میں دفتر بھی کم جاؤں گا تو کوئی بات نہیں ہے لیکن کچھ غریب لوگ ہیں جو دین پر چلنا چاہتے ہیں آپ کے رشتہ دار ہیں دوست ہیں ملنے والے ہیں ان کے گھر میں اخراجات نہیں ہیں وہ شاید اس وقت روزہ نہ رکھ سکیں ہمارے گھر میں تو آٹھا ہی نہیں ہے روز تعدہ لینا پڑتا ہے سیری میں کون لائے گا تعدہ لہٰذا آپ کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو قریبی دوستوں میں اندازہ کریں کتنے لوگوں کو میں فیڈ کر سکتا ہوں دس بیس گھروں میں راشن کچھ نہ کچھ خرید کر جو بیسک پرووی انزموں ان کے گھر میں پہنچا دیں تاکہ وہ لوگ بھی آسانی سے رمضان المبارک کے روزے رکھ سکیں یہ بھی رمضان المبارک کی تیاریوں کا حصہ ہوگا اور رمضان کے آغاز سے پہلے کرنے کا کام ہو کچھ غریبوں کی اور مدد کر سکتے تو وہ بھی کرنی چاہیں اسی میں سے ایک ہی ہوگا کہ کسی کو افطار کرا دینا کسی کو کھانا کھلا دینا کسی کی مدد کر دینا یہ بھی بہت اچھا طریقہ ہے اس مہینے حضور نے فرمایا یہ شہر المعاصات ہے غم گساری کا مہینہ اور اسی میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور اس پر دعا کرنی چاہیے رمضان المبارک میں دوران جو دعایں ہیں تراوی کی دعا روزہ رکھنے کی دعا روزہ افطار کرنے کی دعا ان دعاوں کو یاد کرنا چاہیے اور بھی کچھ دعایں ہیں جو بالخصوص اس رمضان المبارک کے مہینے میں رسول اللہ صدق مانگا کرتے تھے وہ بھی ذرا سے آدمی کو دلچسپی ہو ایک قدم آگے بڑھے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے پرنٹڈ مل جاتی ہیں حدیث کی کتابوں میں مل جاتی ہیں دوستوں کے دلیے سے کہیں سے خریدی جا سکتی ہیں تو اس طریقے پر اس آنے والے رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لئے بڑا قیمتی ہو سکتا ہے اللہ تعالی مجھے بھی توفیق اطاف فرما ہے اس کی اور اس مہینوں کو مہرے لئے قیمتی بنا دے اور میری دعا ہے دلی کہ اللہ تعالی آپ سب کو بھی جو بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان کے لئے بھی اللہ تعالی یہ آنے والا رمضان المبارک بڑا قیمتی بنا دے اور زندگی میں ایک انقلاب اور تبدیلی لانے والا مہینہ بنا دے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و ایعاکم بالآیاء